آپ کاروبار میں ترقی جاتے ہیں کاروبار کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں قرضوں کی زیادتی سے بچنا چاہتے ہیں ہم آپ بھی اس زمانے میں جو لوگ ترقی کر رہے ہیں ان کے قدم با قدم چلنا چاہتے ہیں لیکن حالات یہ ہیں کہ دکان بھی ٹھپ ہے حالات یہ ہیں کہ نوکری نہیں ملتی ہے حالات یہ ہیں کہ جو جو ہمارے وسائل ہیں ایک ایک کر کے گھٹتے چلے جا رہے ہیں اور ہم یوں سمجھ لیں کہ مٹی میں ریت میں دھس رہے ہیں اور نکلنے کا اس دلدل سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا آپ نے پریشان نہیں ہونا نماز کا دعا کا احتمام سو فیصد کرنا ہے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے اور ہر نماز کے بعد رضانہ سو مرتبہ کا معمول بنانا ہے کم تک بنانا ہے کم از کم کم از کم اکیس سے تیس دن یعنی ایک مہینہ آپ نے لا حول ولا قوت الا اللہ اللہ علیہ الاقلاعیم صحابر قبہ کا معمول بنانا ہے بروقت سویں بروقت اٹھیں نہ زیادہ دیر جاگیں اور نہ دیر سے اٹھیں یہ دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا یہ بھی نہوست ہے یہ بھی بندش ہے یہ بھی رکاوٹ ہے یہ بھی میری آپ کی زندگی کو معاشی اور اسی طرح معاشر کی طور سے مفروج کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے آج کا موبائل آج کا انٹرنیٹ آج کا سوشل میڈیا میری آپ کی زندگی کو زندگی کے سکون کو دل دماغ کی راحت کو پیچ رہا ہے چوس رہا ہے اور برباد کر رہا ہے لہذا بروقت سونا نماز کی پابندی کا ذریعہ ہے اور دیر سے سونا نماز سے دل کے اچھاٹ ہو جانے کی وجوہات اور اسباب میں سے ایک ہے لہذا ہر نماز کے بعد اس کا احتمام ہو اور صبح اٹھ کے مسجد میں نماز کے بعد سولی بات واغ کریں ایکسرسائز کریں میں یہ ان لوگوں کو عرض کر رہا ہوں جو بندشوں کا رکاوٹوں کا بے برکدیوں کا شکار ہے اور پھر جب وہ بہت کوشش کرتے ہیں بہت ہاتھ پاؤں ماتے ہیں اور پھر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس نہر سے اس دریا سے اس دلدل سے ہمارا نکلنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ ہاتھ پاؤں ماتے چھوڑ گئتے ہیں پھر رہی سے ہی قصر یہ کہ وہ مستقل طور پر اس دلدل کا حصہ بن کر مایوسی اور ناومیدی کی جادر اور کر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ناکامی اور دریاؤں کی ان بے رحم لہروں کے سپن کر دیتے ہیں اس کے بعد کوئی شخص واپس نہیں آیا میں نے آپ نے واپس آنا ہے میں نے آپ نے واپس کھڑے ہونا ہے میں نے آپ نے مضبوط ہونا ہے میں نے آپ نے اپنے بہنگ بائیوں اپنے والدین اور اپنے بچوں کا سہارا بننا ہے مایوسی کفر ہے لہذا ان سب چیزوں کو ناکامی کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے کامیابی کا پہلا قدم اور بارش کا پہلا قدرہ اللہ کی رحمت کا پہلا جھوکا میں نے آپ نے حاصل کرنا ہے اور آج ہی حاصل کرنا ہے لہذا انترد کی تمام چیزوں کو بھول کر انترد کی تمام چیزوں کو اپنے سے ہٹا کر اپنے آپ کو اپنی ذات کو اللہ کی ذات پر فوکس کر کے اس کی رحمت پر فوکس کر کے آگے بڑھنا ہے اور نماز کا احتمام کرنا ہے پاک صاف رہنا ہے اور ازاہ اللہ و لا قوت اللہ باللہ اللہ علیہ و غیر زانہ سو مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اور ایک اہم بان ہر نماز کے بعد صرف تین مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس تین مرتبہ پڑھیں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے ایک دفعہ ہو گیا تین مرتبہ پڑھا ہاتھوں پڑھم کر کے دسم پر پھیلیا اللہ کے حکم سے اکیس دن کے اندر اندر اس دکان جو ناکام ہو گئی تھی برباد ہو گئی تھی بیچنے کا سوچ رہے تھے اس کو چھوڑنے کا سوچ رہے تھے ہری بھری ہو جائے گی اور پھر سے اڈے بچے دینے لگے گی اور ہمارے گھر کا آسرا سہارا اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے بتا لے گے اور جیسے لوگوں نے ترقی کی ہے اللہ کے حکم سے ہماری گاڑی بھی ترقی کے راستے پر گمزر ہو جائیں گے اس کے لیے یہ دو تین باتیں جو میں نے ارض کی ہیں اس کو کیجئے انشاءاللہ ہمیشہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اگلی بات اور آخری بات اگر آپ ہم سے ملاقات چاہتے ہیں تشریف لانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے ایڈریس پر بروز اقوار ملاقات کر سکتے ہیں